اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یفرہو منعو والجمود ولا یبدیہی اطاعو والجود از کلو معطن منتقس سواہ وکلو مانعن مزموم ما خلاہ ووالمنعن بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم مختلفا علیہ دہرن فيختلف منہو الحال وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْخَاطَمِ لِمَا سَبَقْ وَالْفَاتَحِ لِمَنْ غَلَقْ الْمُولِنِ الْحَقْ بِالْحَقْ عَبِالْقَاصِمِ مُحَمَّدِ السلام علیہ لبیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللَّذِينَ عَظَبِ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا ایک سلوات پرد محمد وآلہ امَّا بَادُ وَفَقَدْ خَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فِي مُحْکَمِ کِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَمُدْخَنِ خِتَابِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلَهُ الْحَقْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورہ انکبوت کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا جا رہا ہے اور ارشاد رب العزت ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ان کو فقط اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے بلکہ کیا ان کو آزمایا نہ جائے گا میں مسلسل یہ عرص کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے ٹوٹے پوٹے الفاظ کے ساتھ کہ روز قیامت انسان بغیر آزمایشوں کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا دنیا میں بھی آزمایشیں ہیں محشر میں بھی آزمایشیں ہیں آسانیاں صرف اس کے لیے ہیں جس کے دل میں ولایت اہلِ بیت ہے اور انتہائی دشوار راستہ اس کے لیے ہے جس کے دل میں ولایت اہلِ بیت نہیں روز محشر ہے ظاہر سی بات ہے کہ کبھی میں نے کہیں عرض کیا تھا کہ جیسے ہم کو سیمپل لینا ہوتا ہے کسی چیز کا تو ہم پوری چیز کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ایک جزوی چیز کو دیکھ کر سیمپل دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ چیز قابل فروخت ہے یا نہیں ویسے ہی محشر کے میدان میں ہمارا لمبا چوڑا نامہِ عمال ایک طرف ملائکہ صرف ولایتِ علی کا سیمپل لے کر بتا دیں گے یعنی پہلے ہی سطر بتا دے گی لہٰذا مرنے والے کو سمجھایا جاتا ہے اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مردہ ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مردہ ہے کیونکہ ہمارے ذہن میں زندگی اور موت کا تصور کچھ اور ہے قرآن کے ذہن میں زندگی اور موت کا تصور کچھ اور ہے ہم جس کو دفن کر کے آ جاتے ہیں نمازِ جنازہ پہ دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ دنیا سے گیا قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ گمان بھی نہ کرنا کہ جو شہید راہ خدا ہے وہ مردہ ہے شہید زندہ ہے ہمارے پاس رس پارا ہے ہمارے تصورات اور ہیں ہم ہر چیز کا قیاس اپنے اوپر کرنے لگتے ہیں میں نے عرص کیا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے وَقَلَقْنَاكُمْ ہم نے تم کو اس طرح سے خلق کیا کہ تم انتہائی کمزور تھے دیکھیں یہ وہ قرآن کی آیت ہے انسان کا بچہ کمزور ترین پیدا ہوتا ہے وہ اگر مکھی بھی اس کے جسم پر بیٹھ جائے تو وہ اتنی قدرت نہیں رکھتا ہے کہ وہ اس مکھی کو بھی اڑا سکے کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر قوت نہیں ہے اس کے اندر طاقت نہیں ہے اور قرآن کیا گواہی دے رہا ہے کہ اتنا کمزور ہے بچہ لیکن جب اللہ کا نمائندہ زمین پہ آتا ہے تو وہ کمزور نہیں ہوتا وہ گہوارے میں کلے اجدر کو چیر دیتا ہے ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لئے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹھ سے اس طرح نکالا کہ لا تعلیمون اشیعات تم اجھل مطلق تھے لیکن اللہ کے گھر میں جب کوئی آتا ہے اللہ کا نمائندہ جب زمین پہ آتا ہے تو ولو وہ جناب موسیٰ کی شکل میں ہو قرآن گواہی دیتا ہے جب اس کو دودھ پلانے کا مسئلہ آئے قرآن گواہی دیتا ہے کہ وہ حرمنا ایک سلوات پڑھ دے محمد والے آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آجیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لئے کوئی زحمت نہ ہو ذرا ذرا سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آجیں ایک اس سے بہتر سلوات پڑھ دے محمد والے لیکن جب خدا کے گھر میں آتا ہے تو قرآن گواہی دے رہا ہے ہم نے موسیٰ کے اوپر دائیوں کے دودھ کو حرام قرار دے دیا توجہ فرمائیے گا یوں تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو امت کہتی ہے کہ نبی نبی آخر الزمان سوالاک انبیاء سے افضل ہیں اور ہیں سوالاک انبیاء سے افضل ہیں مگر یہ کونسی بات ہوئی کہ صاحب چالیس برس کے سن میں پیغمبر جبرائیل کو دیکھ کے گھبرا گئے اور ماذا اللہ جبرائیل تھے ڈر کے بھاگے اللہ جانے کس کس کے بھاگنے کو کور کرنا چاہتے تھے میں اپنے سگے بھبیزاد بھائی کو دیکھ کے ڈروں گا کیوں حیرانی کی کیا بات ہے ان کو میں ساری زندگی دیکھ رہا ہوں تو میں اچانک ان کو دیکھ کے یہ چاہے جہاں چلے جائیں جب بھی یہ میرے سامنے آئیں گے میں دیکھ کے گھبراؤں گا نہیں کیوں کیونکہ میں ان سے ملتا رہا ہوں تو جبرائیل سے پیغمبر ڈرے تب جب گویا کوئی پہلی چیز پہلی مرتبہ ایسی چیز نگاہوں کے سامنے آئی ہو نہ جانے کس کا قیاس کر رہے ہیں کس کو سمجھ رہے ہیں کس کی باتوں کو کور کرنا چاہتے ہیں پیغمبر کیوں جبرائیل کو دیکھ کے ڈریں گے پیغمبر کی نور کے قطروں سے تو ہم فرشتے خلق ہوئے ہیں نہ جانے کس کا ابھی میں عرض کروں گا کس کس کا بھاگنا کور کرنا ہے تاکہ پیغمبر کی منزلت کو گرایا جا رہا ہے دیکھیں جب جناب موسیٰ ایسے ہیں کہ ماں کی گود میں ہیں گود میں ہیں ماں کی بگر ماں نے جب موجوں کے حوالے کیا اور بہتا ہوا صندوق وہاں پہنچ گیا جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا اب جناب موسیٰ دودھ نہیں پی رہے ہیں جناب موسیٰ دودھ نہیں پی رہے ہیں نو مولود بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے وہ حرمنا علیہ المراضیہ وہ اس لیے دودھ نہیں پی رہا ہے کیونکہ ہم نے دائیوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کیا ایک چھوٹے سے بچے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ہم نے حرام کیا موسیٰ کو کس نے بتایا کہ دودھ حرام آئے اب جو فرما رہے ہیں میں نے مانا خدا نے کہا یہ حرام ہے یہ حلال ہے مگر نو مولود بچے کو کس نے بتایا کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے پتا چلا اللہ کی طرف سے جو آتا ہے وہ ماں کی گود میں بھی ہوتا ہے حلال بھی جانتا ہے حرام بھی جانتا ہے ایک سلوات پلے محمد آپ غور فرما رہے ہیں وہ ماں کی گود میں بھی ہوتا ہے تب بھی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا اچھا جب جناب موسیٰ ماں کی گود میں جانتے ہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے اور نبی کو چالیس برس کی عمر میں پتا چلا توجہ فرمائیے کہ یہ ساری زہمت میں نے اس لیے دی ہے نبی کو چالیس برس کی عمر میں پتا چلا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے آپ کو چالیس برس کے سن میں سورہ بخرا یاد ہوا اب وہ بھی پتا نہیں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں میں تو جہاں پہ نام آتا ہے وہاں پہ میری سب غائب ہو جاتا ہے معاملہ تو میں کیوں پڑھنے لگا کسی کے فضائل جب مجھے یقین ہے کہ گھڑے ہوئے اللہ جانے کیا کور کرنا چاہتے ہیں نبی کو چالیس برس کے سن میں اچھا بتائیے اگر یہی مسئلہ ہے کہ نبی کو چالیس برس کے سن میں مازاللہ نبی کے سینے میں نکتہ کفر تھا تو موسیٰ افضل ہوئے یا نبی افضل ہوئے جناب موسیٰ تو ایسے ہیں کہ دائیوں کا دودھ نہیں پی رہے ہیں کیوں کیوں نہیں پی رہے ہیں جناب موسیٰ دائیوں کا دودھ جناب موسیٰ کے اوپر قرآن کر رہا ہے ہم نے حرام قرار دے دیا نبی کے لئے حلال ہے موسیٰ کے لئے حرام ہے پھر جناب موسیٰ کے جب والدہ آئیں تب جناب موسیٰ نے دودھ پیا ہے اور پیغمبر نے کس کا دودھ پیا خاموش ہو گیا پیغمبر نے کس کا دودھ پیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دائی حلیمہ کا دودھ پیا لوگ کہتے ہیں کس کا دودھ پیا دائی حلیمہ کا دائی حلیمہ کون تھی کسی کو نہیں معلوم ہے ایک بات تا ہے مسلمان تو نہیں تھی بھئی اس لئے مسلمان نہیں تھی کیونکہ جب رسول چالیس برس کے سن میں رسول بنے چالیس برس کے سن میں جب رسول خود رسول بنے سنیے مسلمان اب میں کیا کہوں میں کچھ کہنے جا رہا تھا رک گیا مسلمانوں کی تاریخ پر بھروسہ نہ کیجئے گا یہ ہے قرآن دیکھو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو روح زمین پہ سب سے پہلا مسلمان میں یہ کون کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے نبی کی زبانی یہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ جناب مریم کے بیٹے کو کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا روح زمین پہ مسلمان میں نہ نبی سے پہلے کچھ تھا نہ نبی کے بعد کچھ ہوگا اگر جناب موسیٰ کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیٹے تو یقین جانئے پیغمبر آخر الزمان کسی کافر کے ہاتھ کی غزہ نہیں کھا سکتی اب ایمان سے بتائیے کہ ابو طالب کیا ہی امت مسلمہ کہتی ہے کہ دائی حلیمہ کا دودھ پیا تھا رسول نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا تھا کیونکہ دودھ کا اثر مزاج میں آتا ہے روٹی کا اثر مزاج میں نہیں آتا بھئی دائی حلیمہ کا دودھ پیا تو مزاج میں اثر آ گیا اور ابو طالب کی روٹی کھاری گوھر کر رہے ہیں بھئی ہم نے امام حسن امام حسین کے فضائل پڑے تو کہنے لگے پیارے نبی کے پیارے نواسے ایسے کیوں نہ ہوتے پالا کس نے تھا بھئی وہ جو اپنے والے ہیں ہیں ادھر کے مگر تھوڑا سا اپنے والے ہیں وہ جل کے آخر میں کہیں نہ کہیں پہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ایسے ہوں پالا کس نے تھا اب بات بھی صحیح ہے سبحان اللہ وما محمد اللہ رسول بھئی محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں ظاہر تھی بات ہے گوت کا اثر ہوتا ہے اس سے کون انکارس کر سکتا ہے رسول کی گوت کا اثر امام حسن حسین کے مزاج میں آیا اور ابو طالب کی گوت کا اثر پیغمبر کے مزاج میں آیا ایک سلوات پڑھیں محمد وآل محمد ایک اس سے بہتر سلوات پڑھیں محمد وآل محمد دیکھیں انتہان کی منزلیں ہیں اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں پرورش پائی جناب ابو طالب کی گوت میں وہ خدا کہہ رہا ہے کہ ایسے پالا کہ جیسے ہم نے پالا یہ شرف ہے باتیں ماشاءاللہ امت بہت کرتی ہے کچھ اصحاب تھے وہ ایک مقام پر بیٹھ کے کہنے لگے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے تو ہم اس عمل کو انجام دیں اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک دن کہا کہ اگر تین باتیں کر رہے ہیں تو چوتھا خدا ہے یہاں باتیں ہو رہی تھیں کہ اگر ہمیں پتا چل جائے کہ کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ عمل ہم انجام دیں وہاں سے جبرائیل نازل ہوئے اللہ کے محبوب ترین عمل کیا ہے راہ خدا میں جہاد کرو یہ کہنے لگے کہ ہمیں پتا چل جائے کہ بہترین عمل کون سا ہے خدا کو کیا پسند ہے کہا بھئی یجاہدون فی سبیل اللہ ایسے جہاد کرو فی سبیل اللہ کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار اب جب جہاد کا مسئلہ آتا ہے اب جہاد لفظ جہاد کو اتنا بدنام کیا ہے دہشرت گردوں نے اور اس سے بہترین عبادت کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ کیا ہوتا تھا کہ جب پہ تازے تازے مسلمان تھے روپ بھی جھاڑنا تھا کہ ہمارا پورا قبیلہ ہے وہ بڑی جماعت ہے اگرہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تو پھر آپ اسلام کو اکیلے پار نہ لگا پائیں گے دیکھیں مرتد کہتے ہیں نوجوانوں کے لئے ارز کر رہا ہوں مرتد کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے قرآن کہنے لگا کہ دیکھو اے صاحبان ایمان یہ دھونس نہ دکھا نام آپ غور فرما رہے ہیں یہ ہمیں دھونس نہ دکھانا کہ ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے جس کو جانا ہے چلا جائے پیغمبر امت کا محتاج نہیں ہوتا جس کو چھوڑ کے جانا ہے جس کو جانا ہے چلا جائے اللہ ایک قوم کو لے آئے گا اور اس قوم کی صفت کیا ہوگی وہ اللہ کو دوست رکھتے ہوں گے اللہ ان کو دوست رکھتا ہوگا بھئی جس کو جانا ہے جائے ہمیں مجمع کی دھوست نہ دکھاؤ کہ ہماری تعداد بہت ہے ہمارا قبیلہ بہت ہے دیکھیں نسرت کے لیے قوم و قبیلے کی ضرورت نہیں ہوتی کلیجے کی ضرورت ہوتی ہے تعداد بہت ہے بہت بڑی تعداد ہے اللہ ایک قوم کو لے آئے گا کہاں سے ملے گی وہ قوم وہ قوم کہاں تلاش کریں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ قوم لے آئے گا ایک میدان سجا اور وہ تھا خیبر کا میدان میدان جب سجایا رسول نے کہا بھئی چالیس دن چالیسوں ہو جائے گا یہودیوں کا ان تالیس دن تو گزر گئے کچھ بھی نہ ہوا ماشاءاللہ لشکر جا رہا تھا اور لشکر آ رہا تھا وہ جا رہا تھا وہ آ رہا تھا وہ جا رہا تھا وہ آ رہا تھا سب گئے اب وہ قوم آئی جس کے لئے قرآن کہہ رہا ہے سوفیات اللہ بے قومن انتالیس دن جھنڈا لے کے جانے والے تھے لوگ دیکھیں جھنڈے کی کہانی تو بہت بری لی جنگ احد میں سات آدمیوں کو امیر البومنین نے قتل کیا جھنڈا گرتا تھا دوسرا آگے جھنڈا اٹھا لیتا تھا سات آدمیوں کو جب ختل کیا تو آٹھما کوئی باہ نہیں رہا تھا آٹھما کوئی آگے نہیں بڑھا کیوں؟ کیونکہ جو بھی جھنڈا اٹھائے علی اس پہ وار کرے اور کر رہے ہیں اب وہ واصل جہنم ایک عورت نے آگے جھنڈا اٹھا لے بھئی عورتیں آئیں ہیں میں نہ آنیوں جنگ احد میں باقاعدہ بھئی بدر میں جب امیر المومنین نے تلوار چلائی تو یزید کی دادی نے چندہ کیا ہندہ نے چندہ کروایا اور باقاعدہ بدر کی لڑائی احد کی لڑائی میں آئیں ہیں عورتیں نہ جانے کتنے اسلام میں ان خواتین سے پریرت ہوئے کتنی عورتیں تھیں سیکھنے وہ ملتا ہے نا کہ بھئی فلا جنگ میں جب یزید کی دادی آگئی تو ہم تو آپ گوھر کر رہے ہیں عورت تک کے میدان میں آگئی جس کے ہاتھ میں بھی تو بھئی جھنڈا لے کے جانے سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے پیغمبر نے فرمایا لَأَوْتِيَنَّ الرَّاعَتَاهَدَن رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ یُحِبُّ الرَّوِ رَسُولُهُ دیکھو کَلْ بَيَا لَمُسَهِدُنگَ کہ جو مرد ہوگا بھائی دست عدب جھوڑ کے معذرت کے ساتھ میں کسی کو کچھ نہیں کہنے کا عادی ہوں نہ میں کسی کو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ ہوں گے مرد اپنی نگاہ میں لیکن اگر نہیں اسلام آپ کو تمغہ دے رہا ہے تو میں کیا کروں بھائی ایک صاحب کو رسول نے بھیجا نو آیتوں کی تبلیغ کے لیے سورہ برات نازل ہوا ہے نو آیتیں اب وہ اوٹ پہ بیٹھ کے گئے اوٹ پہ بیٹھ کے اور کچھ دور گئے تھے تو وہاں جبرائیل نازل ہوئے کہا اللہ کے رسول ان کو واپس بلائیے کیوں واپس بلائیں اللہ چاہتا ہے کہ یہ نو آیتوں کی تبلیغ یا آپ کریں امہ انتہ اور رجل منک بھائی کسی خاتون واتون کو نہیں بھیجا تھا رسول نے لیکن جبرائیل نے آگے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ یا آپ خود جائیں امہ انتہ اور رجل منک یا آپ جائیں یا آپ میں وہ جائیں جو مرد ہو بہت حرمارے ہیں نو آیتوں کی تبلیغ دیکھیں نو آیتوں میں تھا کیا وہ تھی وہ ایڈریس کر رہی تھے نو آیتیں بھائی بڑا اتنے نام سے بیٹھئے ایک سلوات پال دے محمد و آل محمد لیکن چچا نے کھڑے ہو کے بتایا ہے کہ نوجوانوں ہم کو بوڑا نہ سمجھنا ولایتِ علی ہوتی ہے اسی ہے بوڑوں کو جوان کر دے یہاں کوئی بوڑا بوڑا نہیں ہوتا یہ غلط فہمی دور ہو جائے جہاں سے علی کا نام شروع ہو جاتا ہے وہاں سے بڑھاپے کی جوانیاں شروع ہو جاتی ہیں نو آیتیں یہ تھی کہ خبردار آج کے بعد کوئی کافر مکہ میں خدم نہ رکھے اتنی بات کہنے کے لئے رسول کسی کو بھیج رہے تھے اب وہ بھی بیچارے تیزی سے جا رہے تھے پہلی مرتبہ کہیں بھیجے گئے تھے گئے تو بڑی تیزی سے گئے جبرائیل نے کہا بھائی فلس ٹاپ لگاؤ تم نہیں جا سکتے ہو گئے تو چہرہ ہوئے رہا اٹھا ہوا کھلا ہوا آئے تو مرجھایا ہوا کہا اللہ کے رسول ایک عزت مل لئی تھی ایک وہ بھی گئی کہا بھائی میں کیا کروں بھائی دکھئے دروازے کھلے تھے سب کے مسجد نبوی میں اندر کھلے تھے مسجد نبوی کے اندر دروازے کھلے تھے حکم نازل ہوا دروازے بند کر دو سب کے دروازے بند ہو گئے سوائے دریالی کے اب بات تو ناغوار بھائی دروازے چن دیئے گئے اب جتنے تھے بھائی سب بڑی بڑی شخصیتیں آئے اللہ کے رسول یہ کیا ہوا علاوہ اللہ باب علی سوائے علی کے دروازے کہ ہمارا دروازہ کیوں بند ہو گیا بھائی آپ کو یہی تو شکایت ہے کہ ہم صرف علی علی کرتے ہیں جب دروازے ہی چن گئے تو ہم کسی کا نام لے کیسے کہا اللہ کے رسول نو آیتوں کی تبلیغ کرنا تھی دیکھئے وہ نو آیتوں کی تبلیغ کرنا تھی کہ آج کے بعد کافر مکیہ میں قدم نہ رکھے آج کے بعد کوئی برہنہ طواف کرنے کی جرت نہ کرے کوئی مشرق کعبے میں قدم نہ رکھے یہ بھی تو وہ کہے کہ جس کے باپ دادا مشرق نہ رہے ہو ورنہ برا مان گئے مشرقین ارے بھائی ان کی ابھی تو دل ہے ان کی دلازاری کا خیال نہیں کریں گے برا مان گئے کہ بھائی آپ آئیں تبلیغ کرنے آپ تو خود چالیس برس تک پچاس برس تک ہمی میں سے تھے کس مو سے تبلیغ کرنے آئے کہا کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا اپنی نگاہ میں نہیں نگاہ خدا اور رسول میں مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا بہبڑ کے حملے کرنے والا ہوگا سوفا یات اللہ ہو بے قومن اللہ قوم لے آئے گا اے ایمان والوں اگر دھوز دوگے اللہ قوم لے آئے گا وہ قوم آگئی اللہ قوم لے آئے گا اس کی صفت کیا ہوگی کہ اللہ اس کو دوست رکھتا ہوگا وہ اللہ کو دوست رکھتے ہوں گا خیبر میں کیا کہہ رہے کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا بہبڑ کے حملے کرنے والا ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا اللہ اس کا رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گا اس کے ہاتھ پہ فتح ہوگی ادھر علی گئے پھر اس سب کو پتا ہے ہزاروں مرتبہ کا خیبر کا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے یہودیوں کا چالیسوں اگر ہوا ہے تو علی کے آئے بغیر نہیں ہوا ہے اور امت دیکھ دیکھ کے بھاگ رہی تھی یہودیوں کو علی آئے پتھر پہ علم گار دیا علامتیں تورات و زبور میں علامتیں بیان ہوئی ہیں یہودی بھی سمجھ گئے کہ معاملہ ختم ہونے والا ہے جیسے ہی پتھر پہ علم گڑا ہمیں ایک بات نہیں سمجھنے آئی انتالیس دن اتنی محنت کی محنت تو کی نا دھوپ ہوگی گرمی بھئی آدمی کو کلیجہ چاہیے بھئی جب جانتا ہو کہ وہ کیا ہے انتالیس انتالیس دن کھڑے کیوں گئے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کام ہمارے بس کے باہر ہے خدا حافظ ہم جا رہے ہیں بھئی یوں بھی تو بھاگتے تھے دستبردار ہو کے چلے آتے مگر کوششیں کرتے رہے ہیں اللہ کی پناہ انتالیس دن محنت کی قلعہ خموز کا دروازہ ہلا بھی نہیں ہلتا جب جب کوئی قریب جاتا جملہ سنیے گا انتالیس دن کیسی کیسی باتوں پر بہلایا گیا ہے امت کو انتالیس دن جن سے خیبر کا دروازہ ہلا نہیں ان سے روز محشر جنت کا دروازہ کھلے گا کیا ایک سلوات پر ہے محمد والا محمد والا جو مرحب کو دیکھ کے بھاگ لے وہ رزوان جنت کو دیکھ کے سلام کرے گا اور پھر کلام کرے گا ارے یہ غستاخل نہیں ہو پائے گی بھئی اس پار سے اس پار کوئی پہنچے گا تب ہی تو جنت کا طرف بوہ جنت نہ سنگے گا دل میں ولایتیں نہیں ہیں ولایتیں علی اعمال مو پہ مار دیے جائیں گے نمازیں مو پہ مار دی جائیں گے روزیں مو پہ مار دیے جائیں گے تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے منگایا کچھ ہے لے کچھ ہے بھاگنے کا دستور پرانہ ہے کہاں جنت ونت کا دروازہ کہاں قبلہ و قعبہ اتنی زہمت کون کر سکتا ہے دیکھئے امت کو حدیشہ کسرت پر بڑا ناز رہا ہے بڑی تعداد ہے آج بھی دیکھئے آپ پتہ نہیں کتنے ملین اور ٹریلین بات کیجئے کہتے ہیں کہ ہمیں شیعہ و یاد و نظر بھی نہیں آتے ارے ابھی کچھ سال پہلے ہندوستان کی حکومت نے ہر جنگہ کیمپین چلایا تھا شیروں کی تعداد کم ہے کیمپین چلانا پڑا تھا میں شیروں کو کہہ رہا ہوں اب یہ دیکھئے یہی ہوتا ہے اب آپ ہیں ماشاءاللہ تو آپ خود کو سمجھ رہے ہیں ابھی میں کچھ اور کسی کو کہہ دوں کہیں گے ہمیں کہہ دیا جو جیسا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ایسا ہی سبق کسرت میں بڑا ناز ہے خدا کی قسم تین سو تیرہ تھے بدر کی لڑائی میں صرف تین سو تیرہ مگر بدری صحابہ کے بڑی عظمت ہے اسلام میں بہت بڑی عظمت ہے بدری صحابہ جس طرح بدری صحابہ ہوتے تھے وہ خانہ اہل حق مانا جاتا تھا یا جنگ تعداد بڑھتی گئی امت داخل ہوتی گئی آخر میں جب مکہ فتح ہوا تو کچھ قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو جو ہے وہ جس دن ہم سے مقابلہ ہو گئے ہم رون دیں گے بھئی عرب تو ہوتا ہی ہے ایسے انہوں نے کہا ہم رون دیں گے ہم کسی کی پرواہ روان نہیں کرتے حوازن کے قبیلے بس سنی عزیزان محترم زیادہ دیر ضحمت نہیں دوں گا علم کس کے ہاتھ میں ہوگا کررار کے غیر فرار کے خدا کی قسم جناب جعفر تیار نے ایسی جنگ لڑی ہے جس کی مثال تاریخ عالم و آدم میں نہیں ملتی اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں تاریخ عالم و آدم میں جس کی مثال نہیں ملتی وہ جنگ لڑی ہے جناب جعفر تیار اسلام کا عالم اہر غیروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا جھنڈا کوئی اٹھا لیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آیا ہے یہ تو لوائل حمد ہے نا جب نور جناب آدم کے ساتھ خلق ہوا ہے یہ وہاں سے آ رہا ہے تعداد بہت ہے جن کو کہا گیا تھا رکو کرو وہ اہڈ گئے کیوں کیونکہ تعداد بہت ہے ایک جنگ ہوئی حوازن کے قبیلے والے اتنے چالاک ایک بڑا ان کے ساتھ تھا وہ ان کا رئیس تھا سردار تھا انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے ہو گئے ہمیں کوئی جوان چاہیے کبھی کبھی جوان سب سے بڑی حماقت یہی کرتے ہیں کہ بزرگوں کی سنتے نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اخلے کل ہیں اور بزرگوں سے رائے مشورہ کرتے نہیں وہیں انسان سے دھوکہ ہوتا ہے پتہ جلال بزرگ جو بات سمجھا رہے ہیں سابساتے سمجھ رہے ہیں کہ فورجی زمانہ آ گیا یہ چچامیاں بہکی بھی باتیں کر رہے ہیں وہ آنکھوں سے اندھا تھا مگر دل سے دیکھتا تھا ایک جوان کو لے آئے مالک بن اوف اور وہ کہنے لگا کہ ایسا کرو اب دیکھیں تدبیر کیا ہے کافر ہیں مشرق ہیں مگر تدبیر دیکھئے انسان نے کہا ایسا کرو انسان جنگ کے میدان سے کیوں بھاگتا ہے اسی لئے تو بھاگتا ہے نا کہ بیوی بچے ہیں مال ہے دولت ہے انہوں نے کہا سب کو لے چلو جنگ کے میدان میں سب کو لے چلو جس جس وجہ سے انسان بھاگے گا وہ سب میدان میں لے جاؤ حوازن کے قبیلے والوں نے ایک مقام پر سب کچھ لا کے اکھٹا کر دیا اور بارہ ہزار کا لشکر ہے مسلمانوں کا سوئیے کہ بارہ ہزار کا لشکر ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اِسْ آجَبَتْ عَلَيْكُمْ قَسْرَتْكُمْ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تم کو اپنی اکثریت پر بہت ناس تھا اور ایٹھے ہوئے پہنچے اور دشمن بیوی بچے مال، دولت، مویشی سب کچھ مہا لا کے ڈھیر کر دیا اور مال سامنے رکھ دیا اشرفیاں، مویشی سب سامنے رکھ دیا کیوں؟ کیونکہ کافر و مشرق بھی جانتے تھے کہ اکثریت کیسی ہے سارا مال دولت میچ میدان میں پڑھا ہے صبح صبح جیسے ہی اسلام کا لشکر داخل ہوا انہوں نے دیکھا چاروں طرف سناٹا ہے سامنے مال و دولت ہے سنیے اور پیغمبر نے کہا کہ دیکھو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے تو اس فریب منعنا اب ایمان سے بتائیے جب مال و دولت کا ڈھیر سامنے ہو تو پیغمبر کی باتیں سنے گا کون جھپٹا مارا کود پڑے مال و دولت پر اور دشمن مزاج شناس ہو گیا تھا سن چکا تھا کہ لگتا ایک ہے لگنے والے چند ہیں اور ما شاء اللہ اکثریت جو ہے وہیں دعا ہوا وہیں دھوکہ ہوا یہ مال و دولت گن رہے تھے دشمن پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوا تھا خدا کی قسم بارہ ہزار کا لشکر ایسا قیامت کا حملہ ہوا کہ صرف بارہ بچے اور قرآن ہے روایت نہیں سنا رہا ہوں کہ بحار الانوار میں متاثب شیعوں نے روایت لکھی ہے یہ قرآن ہے قرآن کہہ رہا ہے تمہیں ایسے بھاگے ایسے پیٹ پھیر کے بھاگے کہ خدا کی قسم تم بھاگتے جاتے تھے زمین تنگ ہو گئی مگر تم بھاگتے بھاگتے رکے نہیں سمہ واللہی تم مدبرین تم ایسے پیٹ پھیر کے بھاگے کہ رسول پکارتا رہا رسول پکارتا رہا اے بیعت کرنے والوں اے بیعت رضوان پہ بیعت کرنے والوں اے ایمان لانے والوں ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے امتحان ہو رہا ہے گیارہ ہزار آٹھ سو اٹھاسی بھاگے ایک دو نہیں بھاگے اب کیونکہ مجھ سے کسی نے حکم دیا تھا کہ پڑھئے لہٰذا یہ بات پڑھے دے رہا ہوں یہ ہے بخاری شریف کی روایت کس کی روایت ہے بخاری شریف کی ایک صاحب بھاگ رہے تھے یہ کہہ قرآن کیا کہہ رہا ہے یا ایوہاللزین آمنو کونو انسار اللہ اے صاحبان ایمان اللہ کے ناصر بن جاؤ اب وہ بھاگ رہے ہیں اور ان سے کسی نے پوچھا رہے قبلہ و کعبہ آپ بھی بھاگ رہے ہیں آپ سمجھ گئے میں کس کو کہہ رہا ہوں کون صاحب تھے جو سب سے تیز رفتار تھے بس یہ سمجھ لیجئے وہ بھاگ رہے ہیں اور ابو خطادہ صحابی نے پوچھا صحابی رسول ابو خطادہ نے پوچھا ارے حضور آپ بھی بھاگ رہے کہنے لگے ابو خطادہ اس وقت کوئی سوال نہ کرو اللہ کی مرضی یہی ہے تم بھی بھاگو خدا کی قسم اللہ کی مرضی یہی ہے اللہ کی مرضی کیا ہے کہ جنگ میں نبی کو چھوڑ کے بھاگو آپ گوھر فرما رہے ہیں بارہ آدمی رہے گئے بارہ اور لشکر مخالف نے کیا کہا کہ بھاگ جو بھاگ گئے ان کو جانے دو ارے دشمن ہے مگر کیا میار ہے بھاگ بھاگنے والوں کا پیچھا اچھا نہیں کرتے یہ جو بھاگ گئے ان کا تو کامی ہے ان کو جانے دو یہ جو بچے ہیں بارہ ان کو قتل کرو اور چار ہزار کا لشکر اور ادھر صرف بارہ نبی کے گرد بارہ بھائی تین نہیں تعداد صرف بارہ ہے بارہ تین کی تعداد نہیں یہ چار بھی نہیں بارہ کی تعداد ہے اور سب سے آگے علی سب سے آگے علی کوئی نبی کا قریب بھی پھٹک نہیں سکتا اور نبی جھوم رہے ہیں سنویے ماذا اللہ آپ جیسے رسول ہوتے تو گیارہ ہزار آٹھ سو اٹھاسی میں خدا نخواستہ رسول غشت کے عالم میں جھوم رہے کہہ رہے انا نبیوں لا قذب انا اپنے عبد المطلب سنو میں نبی ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا میں عبد المطلب کا پوتا ہوں یعنی جہاں جنگ کی ہولناکیاں بھڑا کریں گے نبی کس کو یاد کر رہے ہیں اپنے باپ دادا کو اب پتا چلا اگر باپ دادا کافر ہوتے نبی کبھی نہ یاد کرتے ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد نبی کبھی نہ یاد کرتے ایک خاص لائے گیا ہے جیسے عمر ابن عبد وقت خندق میں آیا تھا مین لے کر آئے تھے بھئے اس کو سجا کے ابو سفیان لے کر آیا تھا جیسے ہندہ یزید کی دادی حبشی کو لے کر آئی تھی کہ یہ حمزہ کو ختل کر دینا سجا کے لائے جا رہا ہے جیسے مرحب کو باقیدہ پرموٹ کیا خیبر میں یہ جو تھا اس کو لے کر آئے تھے خاص طور پر علی کے لیے نام تھا ابو جرول نام تھا ابو جرول سر سے پاؤں تک خود میں لوہا سر سے پاؤں تک لوہے میں اور آگے بڑھ کے حملہ کرنے بڑھا کہ یہ جو بھیارہ ہزار آٹھ سو اٹھاسی بھاگے بھاگے اب نبی کو قتل کرو خدا کی قسم ظلفقار کا ایک وار ہوا اور ابو جرول دو حصوں میں ویسے ہی تقسیم ہوا جیسے خیبر میں مراب ہوا تھا یہ عدالت کے ساتھ اب پالیسی دیکھئے کیا ہے جیسے ہی ابو جرول قتل ہوا بس جیسے ہی دیکھا کہ مارا گیا اللہ امت پلٹ آئی اے میرے پیارے رسول امال و دولت بھی تو بٹے گا بھئی زبان سے نہیں کہا ہے پیغمبر نے فقط علی کو مرد حصہ بھی دورہ دیا تھا خیبر میں صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا حصہ بھی دورہ دیا تھا لوگوں کو بہت برا لگا کہ اللہ کے رسول یہ بات تو پسند نہیں آئی آپ نے علی کو دورہ حصہ کیوں دیا یعنی باتیں سنیے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک یہی تھے یعنی ایٹھے جا رہے ہیں ایسے انہی کے لئے ذلفقار آئی تھی انہی کو دیکھ کے مرحب بھاگا تھا انہوں ہی نے عمر ابن عبدالعوت کو قتل کیا ہو یہی کل ایمان ہو اما کھرپی بھی نازل نہ ہوئی اور عالم یہ ہے کہ آپ نے علی کو دورہ حصہ دے دیا یہ تو بہت غزب کیا کامیاں اس لیے دیا ہے کہ کسی جنگ کے میدان میں کچھ بنا کے بھیجائے کسی جنگ کے میدان میں کچھ بنا کے بھیجائے اور خیبر کے میدان میں علی کو بھیجائے مرد کہہ کر یہاں آپ سمجھ رہے ہیں نا بھئی دورہ حصہ ہوتا ہے مردوں کا دل بھی چھوٹا نہ کرو جو جس کی قسمت میں آتا ہے وہ اسے ملتا ہے ایک صاحب کی بڑی تمنا تھی انتقال فرما گئے انتقال پرملال ہوا ان کا بڑی تمنا تھی کہ خیبر کے میدان میں انہیں علم مل جاتا وہ حسرت تھی بھئی یہ فون کی موبائل تو آف کر لیں حسرت تھی کہ خیبر کے میدان میں علم مل جاتا ساری رات جاگتے رہے کیونکہ پیغمبہ نے اتنا بڑا اعلان جو کیا تھا بھئی کہ کل خیبر فتح ہوگا چالیس دن کا محاصرہ ہے کل علم اسے ملے گا جو مرد ہوگا کررار ہوگا غیر فررار ہوگا جاگے سب اور یہ بھی اتمنان تھا کہ علی ہیننگ تو ہمیں کو ملے گا اگلے دن صبح نبی نے بھی اٹھ کے نادِ علی پڑھ دی اتنے سب مقدس ہستیاں جاگتے رہے ساری رات علم کے لیے ہم جاگتے ہیں تو اب تو ماشاءاللہ پہلے تو دوسرے اعتراض کرتے تھے اب تو اپنے بھی کہنے لگیں یہ رات بات پر جاگ کے شبہداریاں کرتے ہیں علم اٹھاتے ہیں تازیہ اٹھاتے ہیں ماتم کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے یہ خوب اعتراض نماز نہیں پڑھتے ہیں وہیں میں جو عرض کر رہا تھا ایک ہوتا ہے چھچورہ پنا کہ مجمع عام میں دکھاوا ہو رہا ہے پہ آپ کو کیسے پتا جب آپ اس کے ساتھ آپ کو کام کرتے نہیں جو ماتمدار کر رہا ہے جو انجومن میں جا رہا ہے نہ آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں پہلے آپ ماتم کرتے ہیں میں انجومن میں نہیں جاتا تو مجھے کیا پتا آپ کیا کرتے ہیں میں نے بیٹھے بیٹھے بلکہ لیٹے لیٹے فتوہ جوڑ دیا کہ یہ یہ کرتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں بہت غلط کرتے ہیں بہت برا کرتے ہیں چار جنگہ ابھی ماتم کرنے کو کہہ دیا جائے تو طبیعت خراب ہو جائے گی اعتراض کرنے دے دیا جائے تو ماشاءاللہ اخباروں میں کھررے لکھ دیتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا میں پھر کہہ رہا ہوں میں دیکھے کوئی صحر پہ سر و سر تو پڑھتا نہیں ہے آپ کہتے رہیے آپ لکھتے رہیے اتنا اگر ہم آپ سے ڈرتے ہوتے تو بھی گھر سے نکلتے بھی نہ کسی کا شعر ہے نا کہ ہر گلی موڑ پہ رک رک کے سملتے کیوں ہو اور اتنا ڈرتے ہو تو پھر گھر سے نکلتے کیوں اور یوں ایسے کر گئے مجلسے ہو ویسے کریے مجلسے ہو یوں کیجئے وہ کیجئے بھائیہ ہماری ساتھ پوچھتے یہی کام کرتے وہ گزر گئی یہ ویسے ہی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ پتہ چلا کہ آپ نجف پہنچے اور اس کے بعد نجف میں جا کے کہنے لگے کہ بھئی یہ در ایسے ہونا چاہیے اور یہ میراب ایسے ہونا چاہیے نجف میں جا کے بتا یہ آرکیٹیکچر کی خطہ ہے یہ راستہ یوں ہونا چاہیے اور یہ درستہ قیف ایسے ہونا چاہیے اور قوری ایسے ہونا چاہیے تو لوگ کہیں کہ حضور والا یہاں جو سبزیاں بیشتے ہیں وہ بھی قرآن کی آیتیں یاد کرے ہوئے ہیں یہاں جو گوش والا ہے نا یہاں جو قصاب بھی ہیں وہ بھی آیت اللہ سریستانی کی توضیر مسائل کے مسائل یاد کیے ہوئے ہیں تو ہر جنگہ بخراتیت کی گنجائش نہیں ہوتی ہے ماتمداروں پہ احتراز ہے مجلسوں پہ احتراز ہے تبرک پہ احتراز ہے اتنا تبرک اتنا پیسہ کیوں خرچ ہو رہا ہے دیکھیں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا ہے لوگ بہت ہوشیار ہیں میں آپ سے کہوں فلاں کو ووٹ دے دیجئے آپ سن لیجئے گا اس کے بعد سوچئے گا ان کو کچھ ملا ہوگا اسی لئے یہ کہہ رہے ہیں مجلس میں آئے ہیں آپ مجلس میں آئے ہیں میں نے آپ کو پیسے بھیجے تو آپ مجلس میں آئے ہیں خدا کے قسم مجلس میں کروں میں پیسے بھی بھیجوں پھر بھی لوگ نہیں آئیں گے کیوں جیسے ہوتا ہے رہ لیو میں کیا ہوا بسیں لگ گئیں پیسے بھی لے لئے لوگوں نے لے لاؤ بھئی لاؤ تم کونسا جو ہے بہت کونسا اپنے اببہ حضور کا مال دے رہے ہو لاؤ اس کے بعد لوگ نہیں پہنچے کرسیاں کرسیاں لگا گئے اجتماعی بیزتی ہو گئی پتہ چلا کہ صاحب اللہ صاحب بولنا ہے بولنا ہے بولنا ہے سب مجمع خالی ہے اور یہ نام حسین ہے کسی نے بلایا ہی نہیں بھئی آپ کو کب سیدو شہدہ نے بلایا آپ نے ادھر نام حسین سنا ادھر آپ نکل پڑے وہ جو کرسیوں پہ بیٹھ کے حکومت کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں جو دل پہ حکومت کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے انہیں جاہہہہہہہہہ 키 ہم جاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کار void ہارت سانان سانان مسائ کار کاری ہارت 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 نام کاری اگر اگر امام حسین آپ کو دے نہیں رہے مسئلہ یہ ہے جو میں کہہ رہا تھا نا گھاٹے کا سودہ نہیں ہوتا اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اب بھئی قرض کون مانگتا ہے بتائیے گا قرض کون مانگتا ہے وہ جو محتاج ہوتا ہے خدا کہہ رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے وہ تو بے نیاز ہے وہ قرض کیوں مانگ رہا ہے قرض آپ خدا کو نہیں دے رہے ہیں آپ کر رہے ہیں مسکین و غریب کی مدد خدا کہہ رہا ہے تم نے مسکین و غریب کی مدد نہیں کی اللہ پہ قرض ادا کر دیا قرض چڑھا دیا اب ہم عطا کریں گے یہ جو آپ مجلس میں مال و تبرک خرچ کر رہے ہیں یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے فضول خرچی نہیں ہے یہ راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں ہم اس بینک میں بھی کوئی پیسہ جمع نہیں کرتا جہاں مناسب انٹریسٹ نہ ملے اگر حسین دین آرہے ہوتے ہاں یہ اور مسئلہ ہے دیکھئے یہ میں بتا دوں بدنیت آدمی کو کچھ نہیں ملتا ہے سارے پیپر غلط لگا دیئے بینک سے لون مانگ رہے ہیں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اب لانے لگے کہ دیکھئے زابیوں تو بڑا اعلان ہوتا ہے لون لے لو ارے آپ کے پیپر غلط ہیں اور فرما رہے ہیں آپ آپ کے پیپر غلط ہیں آپ کو سب کچھ مل جائے گا لون نہیں ملے گا ویسے ہی آپ کی نیت اگر غلط ہوگی آپ کو سب کچھ مل جائے گا فیضِ درِ حسینی نہیں ملے گا ورنہ غیر بھی آ جائے تو یہ دروازہ ایسا ہے کہ راہب کو بیٹا بھی دے فطرس کو بال اوپر بھی دے اور رونے والے کو جنت بھی دے لیکن اگر بدنیتی سے آئے ہیں نیت پہچانتے ہیں اسے کسی خطیب کا بہت اچھا جملہ ہے کہ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ خانہ کعبہ کو سویزلینڈ میں بنا دیتا ممکن تھا نا کہ سویزلینڈ میں کعبہ ہوتا وادیاں خوبصورت وہاں سب جا کے امت حج کرتی لیکن انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ نہ پتہ چلتا کہ حج کون کرنے جا رہا ہے وہ پکنک کون منانے جا رہا ہے نیت بھی تو دیکھی جاتی ہے نماز پڑھ رہا ہے آدمی آپ کیا نماز دیکھ کے اسے یہ متقی ہیں قرآن کہہ رہا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ َلَّذِينَهُمَنْ سَلَاةِهِمْ سَاهُونَ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں نماز ایسی نہیں ہوتی صفین کی لڑائی ہے لیلت الحریر اور نماز کا وقت آیا تلواریں چل نہیں ہیں خدا کی قسم تلواریں قیامت بھی جنگ ہو رہی ہے اور ایک مرتبہ نماز کا وقت آیا علی گھوڑے سے اترے اور بیچ میدان میں مسلح رچھا دیا تیر چل نہیں ہے تلواریں چل نہیں ہے جنگ ہولنا کیاں اور علی نماز پڑھنا ہے اس عالم میں اور نماز سے فارغ ہوئے ایک مرتبہ پھر گھولے پہ سوار ہوئے اور پھر جنگ چروع ہو گئی یہ ہوتی ہے نماز جو تیروں کے چھاؤں میں پڑھی جائے اسے نماز کہتے ہیں نماز عشق سے کہتے ہیں وہ سجدہ جو سرزمین کربلا پہ حسین نے کیا ہے وہ سجدے کی میراج ہے خدا ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے انبیاء کے امتحان لیے گئے کہیں نہ کہیں پہ آگے انبیاء نے کہا پروردگار بس لیکن یہ ایسا سجدہ ہے جہاں وہاں سے آواز آئی ہے اے میرے حسین بس یہ سجدہ حسینی ہے سب کو چھوڑ دیا حسین نے کس کے لئے کس کے لئے چھوڑا پروردگار اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا جب چلے ہیں کربلا کے لئے ایک ایک سے رخصت ہوئے ہیں حسین بتیز برس کا بھائی ساتھ ہے کہا اباس سامان سفر کی تیاری کرو شانوں پہ ہاتھ رکھے اباس کے کہہ رہے ہیں اباس سامان سفر کی تیاری کرو جب رخصت کے لئے ماں کی قبر پہ پہنچے جا کے قبر ماں کی قبر پہ لیٹ گئے امہ خدا حافظ قبر جناب سیدہ سے آواز آئی ہاں بلاؤ میرا اباس دلاور ہے کدھر وہ فدا ہے میرے بچوں پہ میں صدقے اس پر شکم غیر سے پر ہے وہ میرا ہی پسر یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھانا بھائی یاد فرماتی ہے امہ ادھر آنا بھائی پہلو شکستہ تھا جناب سیدہ کا ایک ہاتھ سے تذبیر پڑھتی تھی ایک ہاتھ بلند نہیں ہوتا تھا مگر روایتوں میں ہیں کہ جناب اباس کے لئے ایک نندہ سے کرتا بھی سلا اور شہزادی زینب سے کہا کہ جب اباس اس دنیا میں آ جائے تو ہمارا سلام کہنا کیا مسیبت ہے خدا کی قسم امام حسن ہے امام حسین ہے اور شہزادی زینب وہ شہزادی امہ کلسوم اور جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے جب امیر المومنین جانے لگے ایک تالیس ہجری بیٹے کے لئے دعا کر رہے ہیں میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو ایسا ہو کہ میدان میں آ کے کہے کہ جتی یقین سے میں اپنا نصب سنا رہا ہوں ہے کوئی تم میں جو ایسا ہو اس کو جناب اخیل سے کہنے کی ضرورت کیا پڑی کہ ایسے خاندان میں میرے آق کرانا کہ ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو کہ جو کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے جناب سیدہ نے کیا کہا کہ جب عباس اس دنیا میں آئیں تو ہمارا سلام کہنا اور ادھر بابا اکیسویں رمضان کو جب امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو دونوں بھائیوں کو بلائیا پورے کنبے کو امام حسن کے حوالے کیا صرف آقا عباس رہے گئے علی غشق کے عالم میں سر پہ ضربت لگی ہے رات کے کسی پہر کسی کے رونے کی آواز سنی صدا سن کے کائنات کا مولا بے چائن ہو گئے کس میکز و مظلوم کی یہ نالا فغا ہے یہ تو میرے عباس کے رونے کی صدا ہے دیکھا جناب عم البنین بیٹے کو لیے کھڑی ہیں آقا کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہا عم البنین کیسی باتیں کر رہی ہو عباس تو میرا شعر ہے کہا عقا پھر کیا وجہ آئے کہ پورے کنبے کو حسن مجتبہ کے حوالے کر دیا میرے بیٹے عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا کہا عم البنین جاؤ حسین کو بلالا آقا حسین تشریف لائے ادھر عباس ہیں ادھر بیچ میں مولا علی دونوں بھائیوں کا ہاتھ ایک دوسرے کا ہاتھ میں دیا اور حسین کو دیکھ کے کہنے لگے حسین یہ کون ہے کہا میرا بھائی میرا قوت بازو کہا عباس یہ کون ہے رکو کے عالم میں جھک گئے عباس میرا آقا میرا سید و سردار یہ تربیت ہے عباس کے ہاتھ میں علم دیا کہا عباس علی نے علم دیا ہے عباس کے ہاتھ میں کہا عباس اس ہاتھ کو کبھی نہ چھوڑنا عباس کربلا کے میدان میں ہم نہ ہوں گے عباس عباس ہماری نمائندگی کرنا حسین کے نسرت کرنا عباس شبِ آشور آئی حسین نے چراخ کو گل کیا دوبارہ جب چراخ کو روشن کیا دیکھا جو جہاں تھا وہ وہی ہے کہا تم گئے نہیں کہا مولا وہ کہاں جائے کہ جن کی ماں نے انہیں اس لیے پیدا کیا کیا آپ کے قدموں پہ جان نچھاور کرنے ایک مرتبہ دیکھا بتیس برس کے بھائی کو دیکھا اور کہنے لگے عباس یہ بھی تو ممکن تھا عباس کے تم چلے جاتے عباس شاید کچھ بیبیاں بچ جاتی کچھ بچے بچ جاتے صرف دو مرتبہ تاریخ میں عباس روئے ہیں ایک مرتبہ جب حبیب جرہ نے کہا مولا اب آپ کے بابا بچیں گے نہیں شیر ہاتھ پہ ہاتھ مار کے رویا واہ بتا دوسری مرتبہ جب آقا نے کہا عباس یہ ممکن تھا تم چلے جاتے اطاعت کی وہ منزل ہے کہ زبان سے کچھ کہا نہیں آنکھوں میں آسو بھرے خیمے کا پردہ اٹھایا شبِ آشور خیمے کا پردہ اٹھایا سہرہ کی طرف جانے لگے حسین پیچھے پیچھے آئے عباس کو روکا کہا عباس کہاں جا رہے ہو کہا مولا اس وقت در روک یہ مولا کہا عباس جاؤ گے کہاں کہا مولا سیدھے جاؤں گا نجاف کہا عباس نجاف میں اس وقت کیا کام کہا عقا بابا کی قبر پہ جا کے کہوں گا مولا اے میرے آقا آپ نے تو جاتے جاتے کہا تھا عباس ساتھ نہ چھوڑنا آج میرا امام مجھ سے کہہ رہا ہے عباس یہ ممکن تھا تم چلے جاتے سینے سے لگایا کہا عباس تم تو میرے لشکر کے سردار خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکارے سے یہ دو شہدہ کی آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں آٹھویں محرم ہیں اس کا ماتم ہے کہ جس کے ہاتھ خود سلامت نہ تھے روئیے عزیز آنے محترم مگر ایسے روئیے کہ جیسے معصومین چاہتے ہیں کہ آپ روئیں شرما کہ نہ روئیے گا ایسے رویا کرو اے میرے شیو کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے ہیں دسویں کا سورج ڈمودار ہوا انہیں عباس کیا ہیں میں آہستہ آہستہ مسائب پڑھوں گا مگر آپ روئیں گے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے دھیرے دھیرے وہ وقت آیا کہ کوئی ناصر و مددگار باقی نہیں رہا ہو عباس آئے کہا آقا کیا مقتل میں جانے کی اجازت ہے کہا آقا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو کہا آقا وہ لشکر نہیں رہا جس کا میں سردار تھا سب مارے گئے حسین اجازت نہیں دے رہے اتنے میں ہوا کے دوش کے ساتھ سکینہ کی آواز آئی چچا بہت پیاسی ہوں عباس اٹھے سکینہ کے خیمے میں آئے کہا بچی بہت پیاسی ہوں کہا چچا پیاسی بہت ہوں مگر پانی اپنے لیے نہیں چاہیے ایسا نہ ہو چھ مہینے کے علی ازغار پیاس سے دم توڑ کے مر جائے علم اٹھایا کہا سکینہ مشکیزہ باندھو آج بھی مشکیزہ اسی طرح سے علم میں بندھا رہتا ہے جیسے سکینہ نے باندھا تھا مشک کو باندھا گود میں سکینہ کو اٹھایا حسین کی بارگاہ میں آئے کہا سکینہ پانی چاہیے بابا سے اجازت دلوا دو جناب سکینہ نے رو کے کہا بابا چچا کو پانی لانے کی اجازت دلوا دیجئے حسین رو کے کہنے لگے سکینہ ابھی تو اجازت دلوا رہی ہو جب کل شمر تمہچیں مارے گا ارہ تب چچا کو بہت یاد کروگی سکینہ اب باس کو اجازت مل گائی بی بیوں سے رخصت ہوئے شاہزادی زائمت کے خیمے میں آئے ماں کی طرح پال آئے شاہزادی زائنب کے خیمے میں آئے علی کی بیتی خدا حافظ کہ عباس جا رہے ہو عباس عباس اکیس وی رمضان کو جب بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھا تو مجھے قریب بلا کے کہا تھا اے زائنب ایک دن ایسا آئے گا دیار بہ دیار بھرائی جاؤ کی زائنب عباس میں اکثر سوچتی تھی بھلا جس کا تم جیسا بھائی ہو اکثر یہ خیال دل میں آتا تھا عباس بھلا جس کا تم جیسا بھائی ہو عباس اس کو دیار بہ دیار کون پھرائے گا ہا عباس اب تم جا رہے ہو اب مجھے یقین آ گیا وہ وقت خریب ہے جا تو رہے ہو عباس مگر ایک بات سنتے جاؤ اب میرے بھائیہ بچیں گے نہیں عباس سب سے رخصت ہوئے عباس سب سے رخصت ہوئے عباس گھوڑے پہ سوار ہوا یہاں چھوٹے چھوٹے بچے جناب سکینہ نے سب بچوں کو جمع کر لیا بچوں بہت پیاسے ہو نا اتمنان رکھو میرا شیر سا چچا پاس پانی لینے گیا ہے بس علم بے نظر رکھنا عباس مقتل میں گئے کچھ دیر کے بعد خون میں دوبا ہوا علم آیا اب جو شہدادی نے نظر کی کہا بابا چچا عباس کہا ہے چچا عباس کہا ہے زبان سے کچھ نہ بولے حسین بچی سمجھ گئی ایک مرتبہ میدان کی طرف دوڑی سکینہ علی اکبر بہن کو سمالو جناب علی اکبر نے حاغوش میں لیا کہا بھئیہ چچا کو بلالاؤ قیامت تک پانی نہ مانگو گی بابا چچا کو بلالاؤ ہمیں پانی نہیں چاہیے جناب زیند کے خیمے میں آئے خون میں دوبا ہوا علم ہاتھ میں شدتِ غم سے حسین بول نہیں با رہے شہدادی زیند کے خیمے میں جیسے ہی خون میں دوبا ہوا علم آیا شہدادی زیند نے علم کو دیکھا کہا بھئیہ اب باس کہاں گئے وہ خیمہ ایک تناب میں رکا تھا حسین نے اپنے ہاتھ سے ایک مرتبہ تناب کو گرا دیا شہدادی کا خیمہ گر گیا مدت ہوئی تمام سکینہ کے چائن کی توڑا فلق نے آج کمر کو حسین کی اب باس مارے گئے بس دو جملے اور میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا کون ہے اب باس سونا ہے نا شہدادی کے سر لو کے نہذابے تھے اب باس کے سر کو گھوڑے کے سر سے باندھیا گیا گھوڑے کی گردن میں اب باس کے سر بندھا رہتا تھا کیوں کیوں کہ لو کے نہذابے سر نہیں ڈھائرتا تھا دیار بدیار قافلے کو بھیرایا گیا چار برس کی بچی شام کے زندان میں دم توڑ کے مر گئی قافلے کو رہا کیا گیا شہداد کے سر آئے ایک ایک شہید کا سر ایک ایک وارث بیمی نے گود میں لیا جنابِ علی اکبر کا سر آیا جنابِ امی لیلہ نے گود میں لیا جنابِ خاسم کا سر آیا جنابِ امی فروا نے گود میں لیا جنابِ انہوں نے محمد کے سر آئے جنابِ ذہنب اٹھ کے گھڑی نہ ہوئیں شام کی عورتوں نے کہا لگتا ان بچوں کی ماں مر گئی جنابِ ذہنب نے کہا ماں میں ہوں مگر میرے بچوں کا ماتم نہیں ہوگا مجھے صرف حسینڈ کا پرسا دو اتنے میں جنابِ عباس کا سر آیا اب تک سب سروں کے استقبال میں اٹھ اٹھ کے سروں کو گود میں لے رہے تھے جیسے ہی جنابِ عبالفضلِ عباس کا سر آیا بی بیاں پیچھے اٹھنے لگیں بی بیاں پیچھے اٹھنے لگیں سر کو تشتوں میں رکھ کے خشام کے زندان میں لایا جا رہا ہے شہزادی زینب آگے بڑھیں روایت کے جملے سر کی آنکھیں کھلی تھیں جیسے ہی شہزادی زینب آگے بڑھیں آنکھیں شہزادی کے کھلے سر پہ بڑھیں آنکھیں بند ہو گئیں آنکھیں بند ہو گئیں شہزادی خریب آئیں جنابِ عباس کے سر کو گود مریا کہیں میرے بھائی عباس تمہارے بعد عباس خیمے جلا دیے گئے آنکھیں کھولو عباس تمہارے بعد میرے بھائی چادریں چھین لی گئیں سکینہ کے تماتے مارے گئے گوشواریں چھین لیا گئے ڈامن میں آگ لگی اے عباس تمہارے بعد تمہاری بہن کو دیار بہ دیار پھرایا گیا اے عباس تماشائیوں کا مجمع تھا اور ہم تھے بلی دیر تک شہزادی بھائی کے سر کو گود میں لیے پائن کرتی رہی دور سے یہ پورا منظر امام زین العابدین دیکھ رہے تھے ایک مرتبہ دیوار کا سہارا لے کے اٹھے فپی اممہ کے خریب آئے کہا فپی اممہ چچا کو رو چکیں فپی اممہ رو چکیں چچا کو سب نے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا سب یہ سمجھے چچا کے سر کو گود میں لے کر چوتے امام گریہ کریں گے چچا کا سر گود میں لیا کہا فپی اممہ کچھ دیر کے لیے چچا کا سر ہمیں دے دیجئے چچا کے سر کو گود میں لیا شام کا تاریخ زندان ایک ننی سی قبر پہ پہنچے سکینہ کی قبر پر چچا کے سر کو رکھ دیا اے سکینہ چچا آگئے اے سکینہ بہت یاد کرتی تھی اٹھو سکینہ آمازان ہو گئے سکینہ آمازان ہو گئے